السلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ویلکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زرد محبت نوول کی رائٹر ہے مابرہ تلہا چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب مت پوچھ سبر کی انتہا کہاں تک ہے تو ستم گھر لے جہاں تک تیری طاقت ہے وفا کی امید کسی اور کو ہوگی ہم کو تو دیکھنا ہے تیری نگاہ کہاں تک ہے جون کی تپتی دوپہر تھی دور دور تک کسی ضرور کا نام و نشان نہیں تھا اسے آج کا دن ہی منحوس لگ رہا تھا ایک تو آج اکیلے کالج آنا پڑا اور اب کب سے بس ٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی مگر جو بس بھی ملتی اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی کالج سے چل کے مین روڈ تک آنے ہی جان جو کھم کا کام تھا اور سونے پہ سوہاگہ سواری بھی ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی بس ٹاپ پہ کھڑے تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے تھے گرمی کی شدت سے سفید رنگ کم لا گیا تھا اس نے آنکھوں پہ ہاتھ کا چھجہ بناتے ہوئے اسمان کی طرف متلاشی نظروں سے دیکھا کہ شاید کسپت یاوری کر جائے اور کہیں سے بادل کا ٹکڑا آکے گولے کو ڈھام لے مگر دور دور تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا اس نے دوبارہ سے نظریں ویران سڑک پہ جمع دی آفتاب کی تپیش بردار سے بائے ہی تھی اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اس نے بس کی امید چھوڑی اور پیدل چلنا شروع کر دیا ایسے تو وہ ایک گھنٹا بھی کھڑی رہتی تو بس نہیں ملتی تھی اب تو وہ کالے جانے پر ہی پچتا رہی تھی اللہ جی کوئی موجہ کر دیں ورنہ میں اس ویران سڑک پہ پیاس سے ہی مر جاؤں گی وہ دل ہی دل میں دعا مانگتی چل رہی تھی بیک کو ایک کندے سے دوسرے پہ منتقل کرتے دوپٹے کے پلو سے پیشانی پہ آیا فسینہ صاف کرتے ہوئے وہ اپنی روڈ کی سمت مری ہی تھی کہ ایک بائیک اس کے پاس آن رکھی اس نے گھبرا کے دوسری طرف دیکھا مگر سامنے زیب منصور کری نظروں سے اس سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی پیشانی کے بل دیکھ کر خیر تو ہوئی مگر دل کو ڈھارس ملی تم سے تھوڑا انتظار نہیں ہوتا یا پیدل مارچ کرنے کا زیادہ ہی شوک ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لینے آئیں گے لائبہ نے جی جکتے ہو جواب دیا اب بیٹھ بھی جاؤ کیا بقائدہ دعوت نامہ دینا پڑے گا جی بیٹھ رہی ہوں بیگ اور فائلز ایک ہاتھ میں پکڑے اور دوسرا ہاتھ زیب منصور کے کندے پہ رکھتے ہوئے بائیک پہ بیٹھ گئی ایک کال کرنے کی زحمت قبارہ کر لیتی تو یوں خوار نہ ہوتی وہ بائیک کو چلانے کی بجائے اڑانے کی کوشش کر رہا تھا بیلنس نہیں تھا زیب منصور کے کندے کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا تو ایڈوانس لے لیتی بائیک کی رفتار ارتیز ہوئی وہ بھی لے چکی تھی اس کے سوال جواب ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے اور بائیک کی رفتار لائبہ کی سانس خوش کیے دے رہی تھی زیبی بھائی بائیک آہستہ چلائیں مجھے ابھی مرنے کا کوئی شوک نہیں وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی تم جیسی کنجوس نے زندہ رہ کے بھی کیا کرنا ہے زیب منصور شاید اسے سزا دینے پہ مائل تھا سوکھے حلق میں ڈر کی شدت سے کانٹے اگائے تھے اس نے زور سے آنکھیں میچی اور زیب منصور کے چوڑے کندے پہ سر ٹکا دیا اللہ جی آج میں زندہ گھر پہنچ گئی تو پورے دیس نفل پڑوں گی پہنچی آواز سے دعائیں مانگنے لگی تو زیب منصور نے رفتار آہستہ کر دی یقینین اتنی سزا کافی تھی گھر پہنچتے اس نے بائیک سے چھلانگ لگائی زیب منصور کو کچھا کھا جانے کی خواہش دل میں دباتے ہوئے صرف چمچماتی بائیک پہ کڑی نظر ڈالی اور اپنے پوشن کی طرف بھڑ گئی وہ سو کر اٹھی تو دوپہر ڈل چکی تھی مگر تپش کا راج ابھی تک قائم تھا موہا دھو کر کچھن کا رکھ گیا کیونکہ بھوک پرداز سے باہر ہو چکی تھی کچھ کھانے کو ملے گا کچھن میں داخل ہوتے ہی بھابی نظر آئی تو اس نے جڑ سے پوچھ لیا کیونکہ خود کچھ پکانا اس کی مشہور زمانہ سستی کے خلاف تھا ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے مائدہ بریانی دے کر گئی ہے تم بھی نہ کچھ کھائے سو گئی تھی تو میں نے تمہاری لئے رکھ دی مایکرو میں گرم کر لو اور آئیتہ بنا لو اس نے بے بس نظروں سے بھابی کو دیکھا جو جاتے ہوئے بھی دو کام بتا گئی تھی اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مزدہ کسے یہ دونوں کام خود ہی کرنے تھے اس نے کھانا گرم کیا اور ٹیو لانچ میں آ کر بیٹھ گئی آج تم زیبی کے ساتھ آئی ہو بھابی واصل کو اٹھائے اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی جی بس نہیں ملی تو آدھا راستہ پیدل چلی راستے میں زیبی بھائی مل گئے تو ان کے ساتھ آ گئی پیدیانی کھاتے ہوئے اس نے بھابی کو جواب دیا آج مائدہ کی خالہ آئی تھی جی اس نے بتایا تھا اس لئے آج کالج نہیں گئی لائبہ پہلے ہی جانتی تھی اس کی خالہ کے شادی کی تاریخ تیہ کر گئی ہے بھابی نے سرسری سے لہجے میں بتایا مگر لائبہ کے تاثرات لاعلمی کا تاثر لیے ہوئے تھے کیا مائدہ نے تمہیں نہیں بتایا بھابی نے حیرانی سے پوچھا وہ دونوں یک جان دو کالب مشہور تھی اور اتنی بڑی بات سے بے خبر کی انہیں امید نہیں تھی وہ تو لائبہ سے معلومات لینا چاہتی تھی اور وہ بات کی علف بے سے لاعلم تھی زیبی نے بھی نہیں بتایا اس کی لاعلمی بھابی کو حضم نہیں ہو رہی تھی زیبی بھائی کا بس چلے تو وہ مجھے ایسی جگہ پھینک دیں جہاں مجھے اپنی خبر نہ ملے اس نے دکھ سے بڑیانی کی پلیٹ پر ایک ہسکائی اب کہاں کی بھوک اور کیسی بھوک اچھا اب کھانا تو کھال اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے مائدہ تمہارا پوچھ کر گئی ہے ہو سکتا ہے وہ آرام سے بتانا چاہتی ہو بابی نے دوبارہ پلیٹ اس کے آگے کی نہیں مجھے اب بھوک نہیں اس کی بھوک واقعی اوڑ گئی تھی وہ ایک دوسرے کے لئے کھلے کتاب تھی کتاب زندگی کے جس ور کو کھلتی اس پہ درج ہر ستر ان کے لئے شناسہ تھی چند ماہ کے وقفے سے دنیا میں آئی مگر حد سے بڑھتی مماثلت انہیں جروہ ثابت کرتی تھی گھر میں سو مسئلے مسائل ہوں دیورانی جٹھانی میں تقرار ہو جو بھی ہو جائے مائدہ اور لائبہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم تھی ان کی حد درجہ دوستی اور محبت کے درمیان کوئی دخل اندازی بھی نہیں کرتا تھا سوائے ایک شخص کے اور وہ زیب منصور تھا کہہ دینا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے مجھے ڈسٹرپ نہ کیا جائے آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے اس نے کمرے کا روح کیا اوف زیب اہمی ہی اس سے ملکہ جذبات نہیں کہتا ذرا مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں اور محترمہ کے نین چھلک پڑے پتہ نہیں عمر جیسے پریکٹیکل بندے کی بہن اتنی ایم مچور کیوں ہے بابی پر بڑھاتے ہوئے ٹیبل سے برطن اٹھانے لگی کالج میں سارا دن لگاتار کلاسز لے کر دماغ کی چولیں ہل چکی تھی آخری پیریٹ فری ملا تو اس نے کینٹین کی بجائے لائبریری کا روح کیا نفسیات سے متعلق کتاب نکالی اور نسبتاں کونے والی میز پر بیٹھ گئی اور وہ کچھ صفاتی پڑھ پائی کہ مائدہ اس کے سامنے بیٹھ گئی وہ اسے نظرانداز کی کتاب پڑھنے میں مگن رہی تو اس نے کتاب چھین لی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لائبہ نے ہر درجہ تلقی سے پوچھا یہی میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے مائدہ نے جواباں ہی سوال دور آیا میں تمہارے کسی سوال کے جواب دے نہیں ہوں برائی مربانی مجھے تنگ نہ کرو صاحب کا لہجہ میں جواب دیتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ لائبریرین کی وارننگ دیتی نظریں کافی دیر سے ان دونوں کی طرف تھی یار بتا تو وہ وجہ کیا ہے کل تمہاری طرف آئی تو تم ہجر نشین ہو چکی تھی اب صبح سے تمہارے پیچھے ہوں اور تمہارے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے وہ لائبریری سے نکل کر بھی اس کے پیچھے تھی کل دھیروں مسئل فیت کے باوجود وہ دو دفعہ اس کی طرف چکر لگا چکی تھی ایک دفعہ بریانی لائی تو وہ سوئی ہوئی تھی دوسری دفعہ آئی تو کئی دفعہ دروازہ کھٹ کھٹانے پر بھی اس نے نہیں کھولا تھا اور اب صبح سے کالج میں اس کے پیچھے تھی لائبہ پلیز مجھے ایسی عذیت نہیں دو ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ تم مجھ سے کلام کرنا پسند نہیں کر رہی میں تو تمہیں ایک گوڈ نیوز سنانا چاہتی ہوں مائدہ اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تم اس کی زحمت نہیں کرو گوڈ نیوز مٹھائی کی صورت مجھے مل چکی ہے اور میں اسے ڈسٹ پن میں پھینک بھی چکی ہوں میں خود لائیلم تھی یار جب پتہ چلا تب تم کالج میں تھی میں تمہیں بتانے آئی تو تم نے دروازہ ہی نہیں کھولا وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجائے پیشمانی سے وضاحت دے رہی تھی میں کیسے مان لوں کہ تم لائیلم تھی اور اگر ایسا تھا بھی تو تمہارے شہزاد بائی جان نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ لائیبہ قدیر تھی اور اسے سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے والی خود اس کے سامنے بے بس کھڑی تھی تم بائی جان کو جانتی ہو کہ انہیں گریلوں معاملات میں ذرا برابر دلچسپی نہیں ان کے اپنے اتنے کام ہیں انہیں یاد نہیں رہا ہوگا اس نے برپور طریقے سے بھائی کا دفاع کیا اور یہی اس کا کیس پکڑا تھا تم نفسیات چھوڑ کر وقالت پڑھ لو اور اپنے بھائی کی وکیل بن جاؤ لیکن فی الوقت مجھے تم میں اور تمہارے بھائی نامے میں کوئی دلچسپی نہیں اس نے بھائی کی رفتار کا جواب زبان کی رفتار سے دیا اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا زیب منصور کی بہن ہونے کا خراج بھی تو ادا کرنا تھا لیکن مائدہ مطمئن تھی وہ ہمیشہ بھائی کا حصہ اس پر نکال کے راضی ہو جاتی تھی اور مائدہ زیب منصور کے نادیدہ گناہ اپنے زمرے میں لے کر اسے عذاب لائبہ سے نجات دلا کے بہن ہونے کا حق ادا کر دیتی تھی چلو اب مان بھی جاؤ نا اس نے دوبارہ التجا کی دو دن سے پہلے مجھ سے بولنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد آنا سوچوں گی مائدہ کو دو عدد چنگیزی نسل کی گھوریاں ڈال کر اس نے خارجی راستے کا رخ کیا اور وہ بھی شکر ادا کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی مگر آج شاید اس کے ستارے گردش میں تھے زیب منصور رف سے ہلیے میں گاڑی سے ٹیک لگائے ان کے متظر تھے لائبہ چلتے چلتے رکی اور ناچار مائدہ کو بھی رکنا پڑا تھا اپنے پیارے بائی جان کو کسی بہانے یہاں سے بھیجو مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا ایک نئے حکم جاری ہوا شکر کرو بائی جان آگئے ورنہ کہاں گرمی میں دکے کھاتی مائدہ بوکلا ہی تو گئی تھی اچھا تو تم ایسا کرو یہاں پہ ہی نوافل کی نیت بان لو میں گھر جا کے پڑھ لوں گی اب تم لوگ آو گی یا میں گاڑی اٹھا کے پاس لاؤں اس نے بے بس نظروں سے بھائی کو دیکھا ایک سیر تو دوسرا سوا سیر تھا اور درمیان میں پسنے کا عوضہ مائدہ منصور سنبھالے ہوئے تھی اوف یار تم لوگ ادھر ہی ہو پلیز مجھے بھی ساتھ لے لو میں اس ٹاپ سے ہو کر آئی ہوں شاید آج ہر تال ہے ان کی کلاس فیلو دانیہ ہامتی کامتی ان تک پہنچی تھی مائدہ نے جٹ اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں آبیٹھی چاروں نہ چار لائبہ بھی آگئی اور وہ گھر جاتی نفل پڑھنے کا سوچ چکی تھی کیونکہ آج جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی موسم میں تغییر برپا ہو رہا تھا ہوا سرشام ہی انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتی اور ایسے تھرکتی ہوئی چلتی جیسے مدم ساز پہ مشغول رکس ہو دیمی سرسراہت مغرب کے وقت کو نیا راگ عطا کرتی اور رات اپنے جوبن کے سفر پہ خوشی خوشی روانہ ہو جاتی تھی رات اور چاند کے سنگم نے آسمان کو اتنا دلکش کر دیا کہ وہ اپنی عزلی سستی کو پیچھے کیے چھت پہ آگئی پاؤں کو جوتے کی قیت سے آزاد کیے اور ننگے پیٹ چلنے لگی دھیر اور دھیر تھنڈک اس کے وجود میں سرائیت کر گئی اس نے آنکھیں چاند پہ گھاڑ دیں اس کا انداز ایسا کہ چاند کی ساری چاندنی چورا کے اوڑ لے اور پھر چاند کے سامنے ہی اترا اترا کر چلے میں تمہیں سارے گھر میں ڈونڈ آئی اور تم یہاں چاند کو نظر لگانے کی کوشش کر رہی ہو مائدہ آیستگی سے اس کے ساتھ آکھڑی ہوئی کہ اس کا اندھماک نہ ٹوٹے رات کتنی خوبصورت ہے نا ہوش بلاتی ہوئی جنون سے آشنا کرتی ہوئی اس نے نظروں کا مرکز بدلے بغیر کہا تم کب سے ایسی باتیں سوچنے لگی مائدہ حیرت سے اس کی طرف مڑی کیوں کیا مجھ پہ پابندی ہے وہ بائیں آنگ کا عبرو اٹھاتے ہوئے حیران ہوئی جہاں تک میری آداش کام کرتی ہے آپ تو عوام کا چین و سکون خراب کرنے کا سوچتی ہیں آج اس موجزے پہ میری اکل دنگ رہ جائے تم مجھ بیچاری کا کیا قصور مائدہ پش دیوار سے لگا کر کھڑی ہو گئی تم اپنا ریڈیو بند ہی رکھو اچھا بھلا مزہ آ رہا تھا خراب کرنے آگئی ازلی غصہ اوٹ کر آیا اب آپ کچھ عرض کریں گی کہ کیوں میری تلاش کی غرض سے کوئے میں بانس ڈلوا دیئے تھے اور وہ بھی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی ویسے تم کچھ زیادہ ہی عجیب ہو دنیا غصے میں عدب و عداب سے بے بہرہ ہو جاتی ہے اور تم خالص اردو شروع کر دیتی ہو وہ اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی تم مجھ پہ بعد میں تحقیق کر لینا ابھی اپنا مطلب بتاؤ لائبہ نے چنگیزی گوری ڈالی مگر مقابل کو کپ پروا تھی یار خالہ مجھے شاپنگ پہ لے کے جانا چاہتی ہیں ان کے ساتھ دانیال بھی ہوں گے پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا اب نہ جانے کیوں مجھے گبرارٹ ہو رہی ہے آخر کار بلی تھیلے سے باہر نکل ہی آئی تھی تم تو چاہتی ہو تمہاری بجائے شاپنگ پہ میں چلی جاؤں ایسے آج میں تمہاری محبت کی قائل ہو گئی دل کر رہا ہے تمہارا مو چھوم لوں اس نے والہانہ انداز میں مائدہ کو جھنجوڑا پرے مرو تم دوست ہو یا دشمن بجائے اس کے کہ تم مجھے حصلہ دینے کے لیے ساتھ چلو تمہیں اپنا علو سیدھا کرنے کی پڑی ہے مائدہ نے پوری قوت سے لائبہ نامی جونگ کو پرے دکھے لیا شادی کی تاریخ مجھ سے پوچھ کرتا ہے کی تھی اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس دوران میری پری ٹیسٹ ہو رہے ہوں گے خود مزے سے دلن بن جانا اور مجھے سارے سبجیکٹس میں پھسوا دینا وہ ہاتھ کمر پر ٹکائے پوری طرح فارم میں آ چکی تھی اور مائدہ چند منٹ پہلے اس کے عدب کو خراج تحسین دینے پہ پچھتا رہی تھی اس میں میرا کیا قصور اب اگر دانیال اچانک کمپنی کی طرف سے باہر جا رہے ہیں اور خالہ بھی ان کے اکیلے جانے کے حق میں نہیں امی ابو بھائی سب خالہ کی بات سے متفق ہیں تو میں کیا سولی پہ چھوڑ جاؤں میری پڑھائی بھی چھوٹ رہی ہے مگر تم بجائے حوصلہ دینے کے میرا کوٹ مارشل کرنے پہ تلی ہوئی ہو مائدہ جنجلہ ہی تو گئی تھی اس کی اداس آنکھیں لائبہ کو شرمندہ کر گئی تھی پتہ نہیں کب وہ اپنے حصہ ساتھ کی فکر چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں سوچے گئی اچھا پریشان مات ہو میں ساتھ چلوں گی تمہارے خلاف توقع وہ مان گئی تھی شاید اس کی جدائی کا سن کر دل پھگل گیا تھا یہی پہلے مان جاتی اہمی دکھی کر دیا مائدہ نے نادیدہ انسو پہنچے تو اتنی کمال اداکاری پہ دونوں کھلکلا کے ہنس دی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سڑیوں کی سمت بڑی چاند نے اپنی جان بخشی پہ شکر ادا کرنا چاہا مگر اسی پر لائبہ قدیر نے مر کے چاند کو دیکھا اور وہ بیچارہ سہن کے رہ گیا بلا آفت بھی جلدی جان چھوڑتی ہے کمرے میں مکمل سکوت تھا گڑی کی ٹک ٹک خاموشی کے پردے کو چاک کر رہی تھی وہ رائٹنگ ٹیبل پہ کتاب رکھے مطالعے میں مصروف تھا کتاب کے ورک شاید کوئی سنگین کہانی بیان کر رہے تھے جس کے باعث وہ وقت کی رفتار کو بھولا ہوا تھا ایک ایک لب سانس روک دینے کا قادر بن چکا تھا کتاب کا صفحہ پلٹا اور ساتھی لمبی سانس بھری شاید متوقع انجام کے لئے تیاری کی گئی تھی ہوتے ہیں کچھ انجام ایسے جن کے لئے برپور تیاری کرنی پڑتی ہے کہانی اپنے جوبن پہ تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز کرداروں کی موت بن گئی اس نے ناغواری سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا مگر ماں کو سامنے دیکھ کر جن لمحو قبل چھائی بیزاری اور انچو ہو گئی آپ سوئی نہیں خیریت تپیر میں سونا ان کا معمول تھا خیریت ہے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی اور اس کے لئے تنہائی بھی ضروری تھی تو یہ وقت مناسب لگا ریحانہ منصور نے آمد کا مدہ بیان کیا آئیے ادھر بیٹھے اس نے احترام سے ماں کو بیٹھ پہ بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا الحمدللہ مائدہ بہت جلد اپنے گھر کی ہو جائے گی اس اپنے تعلیم کو لے کر کچھ اختلافات ہے مگر مجھے امید ہے وہ بہت جلد اس فیصلے سے جوڑی مسئلہ جان لے گی انہوں نے بات کا آغاز کیا تو وہ برپور انہماک سے متوجہ ہوا جتنی مجھے مائدہ عزیز ہے اتنی ہی تم ہو میری یہی عرضو ہے کہ مائدہ کے ساتھ تمہارے فرضے بھی صبح اگدوش ہو جاؤں تم نے شادی کے متعلق کیا سوچا ہے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا میری جاب شروع ہوئے ابھی کچھ ماں ہوئے ہیں مجھے زندگی میں سیٹل ہونا ہے اس لئے میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا اور جہاں تک مائدہ کی بات ہے تو بیٹیاں وقت پر رخصت کر دینی چاہیے انہیں ان کے اصل حقدار کو سومپنے میں تاخیر کی اجازت اسلام بھی نہیں دیتا اس نے مفصل جواب دے کر رہانہ منصور کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہم تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہیں لیکن اگر کوئی نظر میں ہے تو ہمیں آگاہ کر دو شادی نہیں منگنی تو ہو سکتی ہے یا شاید وہ ہاں کروانے کی نیت سے آئی تھی آپ کو اپنا بیٹا نظر باز لگتا ہے اس نے خفقی سے انہیں دیکھا میں سنجیدہ ہوں زیب انہوں نے اس کی خفقی کا اثر نہیں لیا نہیں امی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے منصور صاحب تمہارے لئے لائبہ کو سوچے ہوئے ہیں وہ اپنی سوچ میں حق بجانب ہے ان کی پہلی ترجیح بھائی کی اولاد ہی ہوگی مگر لائبہ تمہاری طبیعت سے بالکل میل نہیں کھاتی مجھے تمہارے لئے عمر کی سالی پسند ہے تحبہ ہمارے سامنے ہیں جیسی وہ ہے یقیناً ویسے ہی اس کی بہن ہوگی آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی امی جان اپنے کلوتے بیٹے پر رحم کریں اور اسے لائبہ نامی آفت سے محفوظ رکھیں بابا کو بھی بتا دیں اس کے لئے کوئی خلائی مخلوق پسند کریں بھائی کے ہمدردی میں بیٹے کی بینڈ کیوں چڑھا رہے ہیں زیب منصور لائبہ کا نام سن کے ہی بے حال ہو گیا تھا کہاں اس کی نفاست پسند طبیعت اور کہاں وہ گندگی کی ملکہ بیٹا بری بات ایسے نہیں کہتے وہ بھی گھر کی بچی ہے مجھے تمہاری سوچ کا اندازہ تھا اس لئے مائدہ کی شادی میں طیبہ کے مہکے والوں کو خاص دعوت دے کر بلواؤں گی لائبہ بھی تمہارے سامنے ہیں اور طیبہ کی بہن کو بھی دیکھ لینا پھر جو فیصلہ کرو اس سے آگاہ کر دینا رہانہ منصور نے فیصلے کے دور اس کے ہاتھ میں سومتی امی جان کوئی بھی لڑکی پسند کر لے مگر لائبہ قدیر نہیں اس کے لہجے میں محسوس کن سختی اتر آئی تھی رہانہ منصور نے خفگی سے دیکھا اور کمرے سے نکل گئی تو اب لائبہ قدیر کو پرکنا پڑے گا یہ دن بھی آنے تھے مجھ معصوم پہ اس نے کمرہ لوک کیا اور بستر پہ دراز ہو گیا اب اس سے مطالعہ نہیں ہو سکتا تھا وقت ہاتھ سے نکل جائے رہی تھی جب مائدہ کی رونی صورت پہ ترس کھاتے ہوئے شاپنگ پہ جانے کی حامی بھری تھی مالز اور بزار میں گھوم گھوم کر اس کی ٹانگیں بے چان ہو چکی تھی پیٹ میں چوہوں نے علا گودم بچا رکھی تھی مائدہ تو ایک طرف اس کی ساز پلس خالہ بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی سارا شہر کنگال مارا تھا اور ابھی بھی گنتی کی چیزیں خریدی گئی تھی اے اللہ کی بندی مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مائدہ کی ساز جو ہی تھوڑا آگے ہوئی وہ جلدی سے اس کے کان کے پاس آ کر بولی کیوں کیا ہوا تم اتنی جلدی تھک گئی ابھی تو ڈیر ساری چیزیں لینے باقی ہیں مائدہ نے اس کی بات چھوٹکی میں اڑائی اور آگے بڑھ گئی ٹھیک ہے تم لیتی پھر وہ چیزیں میں گھر چلی جاتی ہوں چھے گھنٹے ہو گئے پیدل چلا چلا کر مار رہی ہو ایک برگر تک کھلانے کی ہی تمہیں توفیق نہیں ہوئی وہ غصے سے چیخی پڑی لائبہ قدیر آپ ناشتے میں دو پراتے ٹھونس کے آئی ہیں مائدہ ابھی آواز میں ہو رہی وہ کپ کے حضم ہو گئے عجیب شان بھی نیازی تھی تمہارے ساتھ میں بھی ہوں مجھے تو بھوک نہیں لگی تمہیں بھوک لگے گی بھی تو کیسے تمہارے پہلو میں تو دانیال صاحب چل رہے ہیں ان کی آنکھوں سے محبت نامی شوائے ہی تمہاری بھوک مٹانے کو کافی ہیں لائبہ قدیر ادار رکھ جائے یہ ناممکن تھا آئیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں دانیال صاحب صورتحال سمجھ چکے تھے اسی لئے انہیں لیے مال کے ریسٹورنٹ میں آگئے مائدہ نے شدید غصے سے اسے دیکھا یہ لڑکی شرمندہ کروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی یہ گھوریاں دانیال صاحب کے لئے بچا کے رکھو مستقبل میں کام آئیں گی جب میری شادی کی شاپنگ ہوگی تو تمہارا یہ حساب بے باگ کر دوں گی دانیال اٹھ کے آرڈر دینے گیا تو وہ فوراں اس کے کان میں بولی مائدہ نے ہڑ بڑا کے خالہ کو دیکھا انہیں متوجہ پا کر اس نے سکون کا سانس لیا اس بندے کی جیب میں پہلے ہی ہلکی کرتی رہتی ہوں اس لئے یہ حسان اپنے پاس ہی رکھو وہ ہر درجہ چڑھ کے بولی لائبہ قدیر جی جان سے چونکی اور اس سے پہلے کہ وضاحت مانگتی دانیال واپس آ چکا تھا سو اس بات کو کچھ دیر کے لئے چھوڑ دیا لاؤنج میں لگی دیوار گیر کھرکیوں سے آنے والی روشنی نے سارے گھر کو روشن کر رکھا تھا صفیہ بیگم صوفے پہ بیٹھی اسکار کرنے میں مصروف تھی فجر کے بعد قرآن اس شاکھ اور اس کے بعد وضائف کرنا ان کا معامل تھا انہوں نے اولاد کو مذہبی تعلیم دی اور اس پہ عمل بھی کرواتی رہی عمر برپور طریقے سے عمل کرتا جبکہ لائبہ جان چھوڑانے کے مواقع تلاش کرتی رہتی تھی اس وقت بھی وہ غصت سے بھری بیٹھی تھی عمر آفیس جانے کی تیاری کر رہا تھا اور ان کے بارہ اٹھانے کے باوجود لائبہ سوئی ہوئی تھی طعیبہ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی انہوں نے عمر کی شادی کی تو سوچا بہو کو دیکھ کر وہ بھی کچھ بہتر ہو جائے گی مگر وہ پہلے سے زیادہ لا پرواہ ہو گئی تھی جوسف یا بیگم کا تھوڑا بہت ہاتھ بٹاتی اب وہ بھی چھوڑ چکی تھی امی کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے عمر نے انہیں سوچ میں گم دیکھا تو پوچھ بیٹھے اس گھر میں تمہاری بین سے بڑی پریشانی کوئی اور ہو سکتی ہے کیا انہوں نے سر چٹکتے ہوئے کہا امی آپ بینا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں خود ہی سمجھ جائے گی ویسے یہ ساری ماں اپنی بیٹیوں کو ہر فن مولا کیوں بنانا چاہتی ہیں انہوں نے ہنستوے ماں کے گلے میں باہر ڈال کر بات کو مزا کرنگ دینا چاہا ہر ماں بیٹی کی بلائی چاہتی ہے سوسرال ایک درزگاہ ہے اور اس درزگاہ کے امتحان میں ہر ماں اپنی بیٹی کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے ان کی اپنی فکریں تھیں جسے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے امی طیبہ نے بھی تو سب ہینڈل کر لیا تھا نا یہ بھی کر لے گی ابھی بچی ہے ویسے بھی عورت بہت سخت جان ہوتی ہے جب سر پہ پڑتی ہے سب سنبھال لیتی ہے وہ ہر طریقے سے ماں کو مطمئن کر رہے تھے تمہاری تو شاید اکل ہی کام نہیں کر رہی طیبہ اس عمر میں تمہاری دلن بن کے آگئی تھی مائدہ اس کے ہم عمر ہے اور اس کی شادی بھی سر پہ ہیں اس کی یہی حرکات ہے جن کی وجہ سے رہانہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتی اور نہ زیب جیسا بچہ تو قسمت کی عوری سمجھا جائے آخر کار ان کی بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی امی ہم زبردستی تو اسے کسی کے سر نہیں تھوپ سکتے اور زیب کی شخصیت لائبہ سے مل نہیں کھاتی اس لئے اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا زیب منصور اپنی بہن کے لئے ان کی بھی اولین ترجیح تھا مگر لائبہ کے لئے اس کے آنکھوں سے جلگتی نہ پسندید کی ان سے چھپی نہیں تھی اس لئے وہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے امی تائی جان نے مائدہ کی شادی کے لئے میرے امیہ کے والوں کو خاص دعوت دی ہے اور بار بار سادیا کو لانے کی تلقید میں کی ہے میرے خیال میں وہ اسے زیب کے لئے سوچ رہی ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں طیبہ عمر کو ناشتہ دیکھ کر صفیہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی انہوں نے شاکی نظروں سے عمر کو دیکھا اور اس کی تسلیح دیتی نظروں پہ ایک تھنڈی آب بر کے رہ گئی بیٹی قسمت کے فیصلے ہیں اللہ سب بیٹیوں کے نصیبت شکرے تم اپنے گھر بات کر لو زیب دیکھا بالا ہے اور سادیا بھی اپنی بچی ہے انہوں نے دل پہ پتہ رکھتے ہوئے طیبہ سے کہا اور شکستہ دل لیے وہاں سے اٹھ گئی آپ کیا کہتے ہیں اس نے عمر سے رائے لینا چاہی میرے خیال سے شادی پہ بلائے ہیں تو سب آئیں گے مگر تم ایسا کوئی تذکرہ نہیں کرنا اگر باقاعدہ بات کی گئی تو پھر دیکھیں گے انہوں نے متانت سے جواب دیا اکتوبر کا اختتام ہو رہا تھا موسم کی خنکی بڑھتی جا رہی تھی مگر مائدہ کی شادی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ مچی تھی کہ کوئی بھی موسم کی لطافت محسوس نہیں کر سکا زیب منصور عمر قدیر کے تعاون سے گھر کی حالہ سوانے میں مگن اور ریحانہ بیگم دیورانی کے ساتھ مل کر بازار کے چکر لگانے میں مصروف تھی کبھی طیبہ بھی ساتھ ہو لیتی مگر اس سب ہنگامے میں لائیبہ قدیر غائب تھی اور اس کی غیر حاضری زیب منصور نہیں محسوس کی تھی اس وقت بھی ولان کی حالہ درست کر رہا تھا جب اس سے ساتھ والے گھر کی دوسری منزل پہ آنچل کی چلک نظر آئی تھی اس نے چونگ کر اوپر دیکھا مگر جو بھی تھا وہاں سے ہٹ چکا تھا تب اس سے خیال آیا سب خواتین بازار گئی ہوئی ہیں وہ جلدی سے مائدہ کے کملے کی طرف آیا مائدہ تمہاری ہم جولی کہاں ہیں انہوں نے پہلی فرصت میں پوچھا کیوں آپ کو سکون اچھا نہیں لگ رہا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا چچا کی چھت پہ کوئی تھا تمہارے سوا تو سب بازار گئے ہیں اس لئے تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ وہ بھی گئی ہے یا گھر پر ہے انہوں نے تفصیلا بتایا بھائی پتہ نہیں وہ کس دنیا میں مگن ہے نہ بازار جاتی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی خاص کمپنی دے رہی ہے پہلے مجھے لگا پپرز کی ٹینشن ہوگی مگر وہ پڑتی بھی نہیں ہے میں اس سے ناراض ہو چکی ہوں جانتی بھی ہے کہ میں کچھ دنوں میں چلی جاؤں گی مگر پھر بھی ہر درم بنی ہوئی ہے اس کے پوچھنے پہ مائدہ پھٹھی پڑی تھی تو یقیناً مسئلہ گمبیر تھا شاپنگ اگنور کرنا ثابت کر رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے وہ مائدہ کے کمرے سے نکل کر چچا کے پوشن کی طرف بڑھا سارے گھر میں اس سے نہ پا کر چھت کر رکھ کیا اور وہ وہیں تھی دیر سارے رنگ سامنے پھیلائے جانے کیا کرنے میں مصروف تھی کہ اس کا آنا بھی محسوس نہ کر سکی تم ٹھیک ہو اس نے لائبہ کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا وہ ایک پل کو چونکی اور حیرت سے اس کے انداز کو دیکھا اور وہ اس کے پل پل بدلتے انداز دے کر حیران ہوا تھا اب تک تو ٹھیک تھی آگے کا کچھ کہنے ہی سکتی انداز کے ساتھ زبان بھی بدلی تھی تو واقعی کچھ غلط تھا ورنہ لائبہ قدیر کی زبان زیب منصور کے سامنے کم ہی چلتی تھی تم کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہی اور مائدہ بھی تمہیں مس کر رہی تھی اس لئے میں تمہاری خیریت پوچھنے چلا آیا اوہ تو آپ کو آپ میری فکر ہونے لگی ہے اس کے انداز میں واضح تنس تھا اور یہاں زیب منصور بھی تلق ہوا تھا میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہوا تمہاری حرکات کا سن کے لگا شاید دماغ دوازن کھو چکی ہو تو تازیت کرنے آیا تھا اس نے تنس کا دبنا جواب دیا ہر کسی کو اپنا جیسا نہ سمجھا کیجئے خیر آ ہی گئے ہیں تو واپسی کا راستہ بھی جانتے ہوں گے اس نے بائیں عبرو اٹھاتے ہوئے سوالیاں نظروں سے دیکھا تو وہ چٹکا سے نکلا اور وہ ہنستا چلا گیا اسے دیکھتا رہا اور ہنستا رہا لائبہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور مو دوسری طرف کر لیا وہ گھوم کے دوسری طرف آیا اور اس کا مو دیکھتے ہوئے پھر ہنسنے لگا کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ اس کا یوں ہنسنا اسے برداشت نہیں ہوا زیب منصور نے موبائل نکالا آنان فانن اس کی تصویر کھینچے نیچے پڑے رنگوں میں انگلی ڈبوئی اور اس کی ناک پہ پھیر دی دوبارہ چہرے کو دیکھا اور ہنستے ہوئے سیڈیو سے نیچے اتر گیا لائبہ قدیر جی جان سے جلس گئی اس نے پاس پڑے سامان سے چھوٹا سا شیشہ نکال کر سامنے کیا تو اسے دشمن انجان کے ہنسنے کی وجہ سمجھ آگئی سارے مو پہ کالے رنگ کے نکتے اور لائنیں ایسی لگی تھی کہ وہ محضب کم اور وحشی زیادہ لگ رہی تھی اسے جی بھر کے اپنے پورپن پہ غصہ آیا اور رہی صحیح قصر تصویر کا سوچ کے پوری ہو گئی تھی وہ غصہ سے بھری ہوئی لاؤنج میں چکرا رہی تھی دو تین آوازیں مائدہ کو لگا چکی تھی کیا ہے جنگلیوں کی طرح کیوں چیخ رہی ہو وہ اجلت میں سڑھیوں تر کر اس تک آئی تمہارے بھائی نے میری تصویر لی ہے فوراں اسے ڈیلیٹ کرواؤ مائدہ کو دیکھ کر غصہ سے بولی بھائی اور تصویر میں نے ہی مانتی تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں اس کا انکار شدید غصہ دلا رہا تھا اچھا اگر لے بھی لی تو غصے والی کیا بات ہے میں ڈیلیٹ کر دوں گی تم آؤ ادھر بیٹھو اسے نارمل کرتے ہوئے وہ سوفی کی طرف لے آئی تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی میری کیا غلطی ہے مائدہ نے ججا کر پوچھا تو میرا کیا قصور تھا اس نے عادتاً بائیان ابرو اٹھایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دوسرا بات کچھ کرتا ہے اور ہم مطلب کچھ اور لیتے ہیں پلیز تم اس بارے میں فکر مند نہیں ہو اور میرے آخری دن اپنے ساتھ خوشگوار بنا دو مائدہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما میں کچھ بھی بھول نہیں پا رہی ہی مگر تمہارے لئے کوشش کروں گی اس نے نام آنکھوں سے اس سے تسلی دی اور وہاں سے نکل آئی مائدہ تھنڈی سانس بھر کے رہ گئی اسے کیا ہوا رونانے والی آج خود کیسے رونے لگی زیب منصور اس کی نام آنکھیں دیکھ چکا تھا مائدہ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کا دماغ کچھ تانے بننے میں مصروف تھا دولک کتاب پہ لاکائی گیت گائے جا رہے تھے سلیلی آوازوں نے مل کر ایک سما بھان دیا تھا پورے گھر کو دلن کی طرح سجایا گیا تھا لون کے درختوں اور پودوں پر سفید رنگ کی لائنیں لگائی گئی تھی جس سے ماحول اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا لون میں سب خواتین لڑکیاں جمع تھی اور جوش کا یہ عالم کہ سرد ہوا بھی کسی کو محسوس نہیں ہو رہی تھی موسم میں خنکی اس حد تک تھی کہ بینا گرم کپڑوں کے باہر نکلنا دل گردے کا ہی کام تھا مگر ہر جگہ رشمی زردار آنچل لہرہ رہے تھے لون میں قدیش صاحب کی دیوار کے ساتھ آرائشی جولہ سٹ کیا گیا تھا پیلے رنگ میں رنگی مائدہ اس جولے پہ بیٹھی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی کسی لڑکی کی بات پہ ہنسی تو چہرہ کھلوڑتا مگر نام آنکھوں کی اداسی ویسی ہی تھی بیٹیوں کی زندگی بھی مسافروں جیسی ہوتی ہے ہر جگہ کو منزل سمجھ کے پڑاؤ ڈالتی ہیں مگر سفر ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا وہ بھی مسافر بننے والی تھی نئے سفر پہ جانے کی خوشی کے ساتھ پرانے ساتھیوں سے بچھڑنے کا غم بھی تھا عجب خوشی اور دکھے لمحات تھے وہ کسی کام سے لون کی طرف آیا جانے سے پہلے ایک نظر مائدہ کو دیکھا تو قدم رکے اکلوتی اور لڑلی بہن چن لمحوں کی مہمان تھی دل میں ایک دم اداسی نے پنجے گاڑے تھے وہ اداس سا پلٹا تو قدم سنہری آنچل سے لپڑ گئے آگے جانے والی کو جٹکا لگا اور وہ بل کھا کے پیچھے آنے والے سے ٹکرائی تھی مگر سب کی بے ساختہ نظریں دول جلوگوں میں علج گئی سنہری آنچل کا سارا سنہرہ پنزے منصور کے آنکھوں سے جلک رہا تھا مقابل نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی ازاد کروائی تو چوڑیوں کی کھنک ماحول کو جلترنگ کر گئی اس نے چونکا ریک کر دیکھا سب کی نظریں خود پہ جمعی دیکھ کر اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا سنہرہ آنچل لے راتا ہوا دور جا رہا تھا اور وہ وہیں کھڑا لمحوں کے کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ شاید ابھی بھی ہوش میں نہ آتا اگر لڑکے والوں کی آمد کا شور نہ مچ جاتا وہ حواظ کو قابو میں کرتے ہوئے استقبال کے لئے آگے بڑھا رنگ و بھوکا سے لاب امرڈ آیا تھا لڑکے والوں کی آمد کے ساتھ ہی رسم شروع کر دی گئی وہ ایک کونے میں کھڑا کسی کی دوسری جلک دیکھنے کے لئے بیتاب تھا اور چل نمہو بات وہ مائدہ کے ساتھ بیٹھ چکی تھی اس نے تیل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مائدہ کے سر پہ لگا دیا زیب تم نے لائبہ کو دیکھا کہیں وہ سامنے کا منظر دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ بھابی کے پوچھنے پہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا انہوں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا بھابی مٹھائی میں کرے لے کا کیا کام اس نے شوخی سے کہا اور خود ہی مسکرہ دیا تیبہ ایک خب کی بھری نظر ڈال کر اسٹیج کی طرف چل دی اس نے ریحانہ بیگم کی تلاش میں نظریں گمائی تو وہ چاچی کے ساتھ کھڑی کوئی بات کرنے میں مگن تھی وہ فوراں سے پہلے ان کی طرف بڑھا امی مجھے بھابی کی بہن پسند ہے آپ ان سے بات کر لیں اس نے آج تکی سے جا کر ماں اور چاچی کو بتایا وہ شروع سے ہی چاچی کے قریب رہا تھا اور اس موقع پر ان کی موجود کی سے اسے خوشی ہو رہی تھی ریحانہ بیگم نے گھڑ بڑھا کے اسے دیکھا دیبرانی کے سامنے عجیب سی خیفتے نے محسوس ہوئی تھی مگر وہ فیصلہ سنا کر غائب ہو چکا تھا انہوں نے مسکرا کر صفیہ بیگم کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی اس کا سر درد سے برا حال تھا باہر سے آنے والا شور درد کو بڑھائی جا رہا تھا اس نے سر تکی کے نیچے رکھا اور تکی کو زور سے دبایا شور کی آواز کسی حد تک کم ہوئی تھی آنکھیں بند کی تو سیال مادہ جو کب سے آنکھوں کے سائل پر سر پٹک رہا تھا بہ نکلا کاجل کی کالی دھاریں چہری کی خوبصورتی کو خراب کر گئی تھی مائدہ کی شادی کے حوالے سے کتنے ہی خواب دیکھے تھے مگر سب دھرے کی دھرے رہ گئے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی خود کو مسلحت کا پابند کرتی تو آنا چیخ پڑتی تھی دل کو سمجھاتی تو دماغ حضرت نفس کا پرچم بلند کر دیتا اور دماغ کو سمجھانے کی کوشش کرتی تو دل دوہائی دینے لگتا تھا آہستہ آہستہ باہر کشور مدم ہونے لگا اس نے تکیہ اوپر سے ہٹا کر سر کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی زیب منصور کی آنکھوں سے جلکتا سنہر آکس اسے دوبارہ بے قرار کر گیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں تھام لیا نہ جانے کتنی دیر وہ اسی حالت میں رہی تھی اپنے ہاتھ پہ پڑھنے والے دباؤ سے وہ ہوش میں آئی تو مائدہ کو سامنے پایا تم نے رسم نہیں کی تھی اور تمہارے بینہ میری خوشی مکمل نہیں ہوتی اس لئے سارا سامان لے آئی ہوں چلو شاباش مجھے تیل اور مہندی لگاؤ اس کے آنکھوں کا سوال پڑھ کے مائدہ نے مسکراتے ہو جواب دیا مائدہ نے ہاتھوں میں پکڑی مہندی کی تھالی بیٹھ پر رکھی اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی اس نے تیل میں انگلی ڈبوئی اور مائدہ کے سر پہ تیل لگایا ہاتھ پہ مہندی رکھی برفی کا ایک ٹوپرائز کے موہ میں رکھ دیا یار مجھے تم سے کام ہے اور تم یہاں رونی صورت لیے بیٹھی ہو مائدہ نے موہ بسورتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ ایسا کہہ رہی تھی بتاؤ کیا کام ہے جب اس سے مائدہ کا لہجہ فکر سے آدھی لگا تو وہ بھی بحث ہو گئی بھائی کے کمرے میں میرا ایک گفٹ رکھا ہے پلیز وہ مجھے لا دو مائدہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا میں نہیں جا رہی کسی کے کمرے میں مائدہ کی بات اسے ہر درجہ تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی یار دانیال کا گفٹ ہے امی نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا وہ خاص ہے اور ابھی کھولنے والا ہے تم لے آؤ دونوں مل کر کھولیں گے پلیز مان جاؤ وہ منت کرنے لگی تم خود چلی جاؤنا مائدہ اس کے لہجے میں دنیا جہان کی تھکن آسمائی تھی میں بھائی سے ناراض ہوں اور کتن ان کے کمرے میں نہیں جا رہی اور تم خود سوچو دانیال کا گفٹ لیتی کتنی آکورٹ لگوں گی یونو تھوڑی شرم تھوڑی حیاء بات ختم کرتے ہوئے وہ مسکرائی لائبہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا خوشیاں اس کے چہرے پر اکسان تھی نظر لگ جانے کے خوف سے اس نے نظریں ہٹائی اور سر ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی زیب منصور کے کمرے میں جانے کے لئے لان سے گزرنا پڑتا تھا اور وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے چھت سے دونوں گھروں کے مشتری کا دیوار پھلان کر دوسرے پوشن میں چلی آئی سڑیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک نظر نیچے دیکھا سب بڑے اکھٹے بیٹھے تھے اور زیب منصور سامان اٹھوانے میں مصروف تھا یعنی کہ سارا ہنگامہ ختم ہو چکا تھا وہ کتنے ہی پل وہاں کھڑی نیچے دیکھتی رہی اور غالباً نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے زیب منصور نے اوپر کی طرف دیکھا مگر وہ پل کی تاخیر کیے بینا پیچھے ہٹ گئی تھی خود کو نارمل کیا اور سڑیوں کی طرف بڑھ گئی دوسرے پوشن میں اندھیرہ تھا اس نے بینا کوئی آہٹ کیے زیب منصور کے کمرے کا رخ کیا کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو واش روم سے آ رہی تھی اس نے چاروں طرف نظریں گمائی مگر گفٹ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا پاگل نے مجھے بیج دیا اور جگہ کا بتایا نہیں مارے کوفت کے برا حال ہو رہا تھا اس نے الماری کولی اور سامنے ہی گفٹ رکھا نظر آ گیا چکور بڑا سا ڈبا جسے سلور شائننگ پیپر سے پیک کیا گیا تھا ابھی اس نے گفٹ کے جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے سے آنے والی آوازیں سے ساکت کر گئی زیب منصور تو لان میں تھا پھر کمرے میں کیسے پہنچا وہ ڈرتے ڈرتے موڑی تاکہ وضاحت دے سکے مگر مقابل کی پیشانی کے بل رہے سہے عوثان بھی خطا کر گئے تھے پچھلے چند دنوں سے تمہاری سنجیدگی دے کر میں سمجھا کہ شاید اکل آ گئی ہے مگر تم تو پہلے سے بھی زیادہ چیپ ہو گئی ہو واشوم میں آوازیں سن کے سمجھا امی یا مائدہ ہوں گی میرے گمان میں نہیں تھا کہ یہاں ایک چور موجود ہوگا زیب منصور پنکارا اس نے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے وجی انسان کو دیکھا جس کی زبان صرف لائبہ قدیر کے لئے کروی تھی اور آج وہ اپنے اس وصف کی بلندی پہ تھا آپ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے یہاں مائدہ نے تم مائدہ کو درمیان میں لاؤ ہی نہیں وہ کبھی نہیں کہے گی کہ میرے بھائی کے کمرے میں چوروں کی طرح گھش جاؤ اس کی بات کٹ کر وہ بلند آواز میں بولا ابھی ان دونوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی دونوں نے چونگ کر دروازے کی جانب دیکھا اچھا تو محترمہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازہ بھی لوگ کر دیا زیب منصور شدید غصے کے عالم میں کہتا ہوا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا لائبہ حیران تھی کہ دروازہ کب اور کیسے لوگ ہوا جبکہ اس نے تو کمرے میں داخل ہوتے وقت دروازہ پوری طرح بند بھی نہیں کیا تھا اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا اسی حسنہ میں زیب منصور دروازے تک پہنچ کر دروازہ کھول چکا تھا سامنے کھڑی ریحانہ بے گم نافہم تاثرات لیے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے لائبہ تم اس وقت یہاں مگر دروازہ کیوں بند تھا وہ زبان سے نا بھی کہتی تو بھی ان کا چہرہ سارے سوال آیا کر رہا تھا امی میں وہ عشوم میں تھا نہ جانے کب یہ محترمہ چوروں کی طرح گھسائی زیب منصور نے اکتائی ہوئے لہجے میں جواب دیا ہر درجہ ضبط کے باوجود اس کے آنکھیں چھلک پڑی تھی اس نے گفٹ اٹھایا اور ریحانہ بیگم کے سامنے کر دیا مائدہ کو دیکھ کر اسے حسنہ ہوا تھا اس نے بتانا چاہا تھا کہ مائدہ نے اسے گفٹ لینے بیجا تھا اور زیب منصور اسی بات کو غلط رنگ دے رہا تھا بھائی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی مائدہ نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی ریحانہ بیگم نے تاثف سے اسے دیکھا اور خاموشی سے چلی گئی زیب منصور کھٹکا تھا کچھ غلط تھا کچھ ایسا جس سے وہ انجان تھا وہ سب کچھ لائبہ قدیر پر ڈال رہا تھا مگر سب سے زیادہ وہ مشکوک ٹھہرایا جا رہا تھا مائدہ کے الفاظ کسی ہتوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے اس نے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا کمرے میں خاموشی تھی ماحول ایسا ساکت کہ سوئی گھرنے کے آواز بھی سنائی دے ریحانہ بیگم منصور صاحب کو سب کچھ بتا چکی تھی انہیں اپنی اولاد پہ بہت پیاری تھی مگر وہ اپنے بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ہرگز نہیں ڈالتی تھی وہ لائبہ قدیر کی لاوبالی پان سے ہمیشہ خائف رہی تھی مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی دشمن تھی یا اس کے بارے میں برا سوچتی تھی ہر ماں کی طرح انہیں بھی سلجی اور سنجیدہ بہو کی خواہش تھی اور اگر یہ خوبیاں لائبہ میں موجود ہوتی تو ان کی پہلی ترجی وہ ہی ہوتی وہ لان میں بیٹھی تھی جب ماہیدہ نے بتایا کہ لائبہ اس کی چیزیں لینے زیب کے کمرے میں گئی ہے اور ابھی تک پلٹی نہیں تو وہ دیکھنے چلی آئی مگر سامنے کا منظر ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا زیب کا غصے کی شدت سے سرک چہرہ اور ماہیدہ کی روئی آنکھیں اور بے بس اندازی سے غلط ثابت نہیں کر رہا تھا ابو میں بارہا بتا چکا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میں تو بھابی کی بہن کے لئے امی کو کہہ چکا ہوں جب پہلے مجھے ایسا کچھ خیال نہیں آیا تو آپ کیوں آئے گا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی وضاحتیں دے رہا تھا اور یہی بات اسے غصے میں مرتلا کر رہی تھی ساری باتیں تمہارے خلاف جا رہی ہیں وہ گفت تمہاری طرف سلائبہ کے لئے تھا اس سب کے بعد تمہارا یقین کیسے کیا جائے منصور صاحب کی سنجید کی بڑھتی جا رہی تھی آپ سب مجھے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں اس چور لڑکی سے بھی پوچھے وہ وہاں کیا کرنے آئی تھی منصور صاحب کی بے اعتمادی اسے شولوں کے سپورٹ کر گئی تھی اپنے زبان کو حد میں رکھو زیب منصور اس گھر کی بیٹیوں کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کی قطعہ نجازت نہیں منصور صاحب ایک دم غصے میں آئے گھر کی بیٹیاں جب ایسی حرکتیں کریں گی تو ایسے ہی کہا جائے گا اس کا بس نہیں چل رہا تک لائبہ قدیر سامنے ہو جانے کا اشارہ کر دیا اس نے شوکی نظروں سے ماں کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا ہمارا بیٹا ایسا ہرگز نہیں ہے آپ اس سے باسپورٹ کر لیتے مگر اس قدر انتہائی فیصلہ ریحانہ بیگم نے اس انتہا کا کب سوچا تھا اگر آپ کی بیٹی اس جگہ ہوتی تو منصور صاحب کا ایک سوال انہیں چاروں شانے چت کر گیا اب وہ بے بستی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی دوسری طرف لائبہ روتے روتے سو چکی تھی سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ کرب کے تاثرات تھے اس نے ماہدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور وہ چاہتے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی اس کے حالت ماہدہ کو نادم کر رہی تھی تھک کر وہ اسی کے ساتھ لیٹ گئی اسی بات سے بے خبر کہ صبح کا سورج کیسے تبدیلی لانے والا تھا صبح جوڑے اور سنیرے زیورات نے ماہدہ کو نیا روپ دیا تھا وہ ماہدہ کے ساتھ پولر آئی تھی اور اب کتنی دیر سے کسی کی منتظر تھی گھر میں کئی فون کار ڈالے تھے مگر کوئی نہیں آیا تھا آخریت گھنٹے کے بعد عمر بھائی اور بابی آئے تھے عمر بھائی کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے سارا راستہ خاموشی سے گزرا گھر پہنچ کے وہ ماہدہ کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے پورشن میں آگئی مہمانوں سے بچتے ہوئے کمرے میں گسی اور کمرہ لاغ کر لیا رخصتی سے پہلے اس کا باہر نکلنے کا کوئی رادہ نہیں تھا ماہدہ کے لاکھینے پہ وہ ہلکا سا تیار ہوئی بھاری کامدار سوٹ کے بجائے ہلکا سوٹ پہنا تھا گھر کے ساتھ خالی پلات میں شامیانے لگا کے شادی کے انتظامات کیے گئے تھے اس کے لئے عمر بھائی نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تھا جو شہر کے مشہور ویڈنگ پلینر تھے اسے آئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ باہر شور مچ گیا یقیناً بارات آگئی تھی اس نے ذرا سا پردہ کس کھایا تو گھر کا مین گیٹ نظر آیا جہاں اببہ اور عمر بھائی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ تھا اببہ بھی تھے بارات کے ساتھ وہ بھی آگے بڑھ گئے اس نے پردہ چھوڑا اور بیٹ پہ لیٹ گئے اس نے ہزار کوششوں کے بعد خود کو اتنا کیا تھا کہ ماہدہ کے ساتھ پولر چلی جائے اس دوران بھی بارہ سبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تھا مگر وہ بے دردی سے آنکھیں رگڑتی رہی تھی چاہتے ہوئے بھی کل کا منظر بھول نہیں پا رہی تھی زیب منصور وہ شوم میں تھا اور وہ علماری میں مو دیئے کھڑی تھی تو دروازہ بند کرنے والا کون تھا اسی کون پہ آ کر اس کی سوچ کی سوئی اٹک جاتی تھی اتنے پیاروں میں ایسی دشمنی کرنے والا کون تھا دور کہیں سے شور کے آواز سنائی دی پوری کوشش کے بعد بھی وہ آواز کا محقص نہیں جان پائی تھی مسلسل آنے والی آواز اسے بے چین کر رہی تھی اور اب ان آوازوں میں اس کے نام کی پکار بھی شامل تھی ایک دم سے ہٹ بڑا کے اٹھی اور ہواز بہال ہوئے تو احساس ہوا کہ وہ سو گئی تھی شور کے آواز باہر سے آ رہی تھی پھر سے دروازہ کھٹ کٹایا گیا تو فوراں دوپٹا اڑا اور باق کے دروازہ کھولا پہلا چہرہ جو نظر آیا وہ امی کا تھا ان کے پیچھے ابو عمر بھائی اور تایا جان کھڑے تھے ان سب کو دیکھ کر اسے بے انتہاش اور مندگی محسوس ہوئی یقیناً اس نے سونے کے باعث دروازہ نہیں کھولا تھا اور امی نے پریشانی میں سب کو بھولا لیا تھا وہ میں سو گئی تھی اس لئے دروازہ نہیں اس کی بات موہ میں ہی رہ گئی کیونکہ امی اسے پکڑیں اندر لے گئی تھی امی نے اس کی علماری کھولی اور جلدی سے بڑی چادر نکال کے اسے اڑا دی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف ابا بیٹھ چکے تھے حالات جو کہانی سنا رہے تھے آواز ماننے سے انکاری تھے وہ دل اور دماغ کی کشم کشم گم تھی کہ بھاری آواز اس کے کانوں میں پگلے اور اسی زک کی مانن اتری تھی لائبہ قدیر ولد قدیر احمد آپ کو بیوز ایک لاکھ حق مہر سکہ رائجل وقت زیب منصور ولد منصور احمد سے نکاح قبول ہے لائبہ قدیر اور زیب منصور دریا کے دو کنارے نکاح قبول ہے امی کے ہاتھ کا دباؤ بڑھا مشک و مغرب دن و رات نکاح قبول ہے ابو کا ہاتھ سر پہ ٹھہرا بہار و خیزہ نرم و سرد کوئی بھی مماثلت نہیں تھی مگر سزا مقدر ٹھہری تھی امی کی گرفت ٹھلی ہوئی ابو کا ہاتھ ٹھلکا مولوی صاحب اٹھے اور بیٹی نے عزت کا بوچ سر جکا کے اپنی جان پہ اٹھا لیا قبول ہے اپنی آنا کی موت قبول ہے آزادی سے غلامی کا سفر قبول ہے نفرت و بیگانگی کا تعلق خود کو کسی اور کا کرتے ہی سانسوں کی رفتار مدم ہوئی کلم ہاتھوں سے پھسل گیا تھا اس نے آہستگی سے امی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور ابو کا ہاتھ سر سے ہٹایا برزخ میں ڈال کر اسے دعاوں کے ہارٹ ڈالے جا رہے تھے تو کیا کرتی ان دعاوں کا ان رشتوں کا کیا کرتی جنہوں نے اس کی ازاد بے مول کر دی تھی ایک ایک کر کے سب کمرے سے نکل گئی تو اس نے کمرہ لوگ کر دیا چادر اتار کے پرے پھینکی اور بیٹ پہ گر گئی پسندیدہ انسان کی زندگی میں داخل ہونے کا کچھ غم تو بنتا تھا اور لائبہ قدیر اپنی خوشیاں اور غم پورے جوشتے مناتی تھی شادی کے ہنگامے سے سر پڑھتے ہی محول کا تناؤ پوری شدہ سے محسوس ہوا تھا دونوں پورشن سے ایک دم سنسان ہو گئے تھے دانیال نے کچھ دنوں میں باہر چلے جانا تھا تو ولیمے کے بعد کوئی روایتی طریقہ کار نہیں اپنائے گئے تھے وہ دونوں سب سے ملنے میں مصروف تھے اسی وجہ سے مائدہ میکے کا چکر نہیں لگا پا رہی تھی رہانہ بیگم بیٹے کے تیور دے کر ہلکان ہو رہی تھی جو صبح صویرے نکلتا اور رات گئے گھر میں قدم رکھتا تھا ادھر صفیہ بیگم بھی پریشان تھی تین دن گزر گئے تھے اور لائبہ صرف دو مرتبہ کمرے سے باہر نکلی تھی آخر تھا کر رہانہ بیگم نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی اور اسی غرص سے وہ اس کے کمرے میں آ بٹھی اور وہ ان کی طرف پشت کیے جانے کے ان سوچے میں گم تھا زیب ایسے کب تک چلے گا وہ اس کی پشت دیکھتے ہوئے بولی جب تک چل سکتا ہے اور پلیز امی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے مڑا اور اس کے ہاتھ میں سگرٹ دے کر وہ حق دک رہ گئی تم سگرٹ پینے لگے ہو ہم جب اندر آگ ہو تو باہر کی آگ سے فرق نہیں پڑتا اس نے سگرٹ سلگا کر اہنتوں میں دبا لیا زیب تمہارے ابو رخصتی کی بات کر رہے ہیں اس وقت تم دونوں جس چپ تھے تو یہ بات نہیں ہوئی تھی اب تم کیا کہتے ہو انہوں نے نئی بات سامنے رکھی تو وہ ہنس دیا اور اس کی ہسی میں چھپا کرب دیکھ کر وہ چھپ رہ گئی پہلے کچھ میری مرضی سے ہوا جواب ہوگا لیکن ایک بات آپ دونوں یاد رکھے گا وہ لڑکی میری بربادی کی ذمہ داری ہے اور اب میں اسے برباد کرنے کے سارے حقوق رکھتا ہوں بلکہ آپ کل ہی رخصتی کی بات کیجئے میں راضی ہوں اس کے لہجے میں بدلے کی آنچ تھی اور وہ محسوس کر کے بھی بے بس تھی زیب وہ اچھی لڑکی ہے اسے سمجھو یقیناً تم مایوس نہیں ہوگے ہر من پسند چیز مقدر نہیں ہوتی اس بات کو سمجھو اپنی اور اس کی زندگی عجیرن نہ کرنا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سب نارمل کریں کہ اتنی نصیحتوں کے باوجود اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا اب یہ اون کس کروٹ بیٹھتا اس بات سے وہ بھی بے خبر تھی سارے دن کمرے میں مکید رہ رہ کر وہ تھکنے لگی تھی اور باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اسے یہ رنگ دکھائے گی کالج پڑھائی شرارتیں گھومنا پھرنا سب ختم ہو چکا تھا وہ چل لمحوں میں نادانی کی ساری سرحدیں پار کر گئی تھی امی بارہ آئی تھی مگر وہ مول اپیٹے ہر دستک کو نظر انداز کرتی نہیں زیب منصور سے اسے الجن تھی کیونکہ اس کا چڑھاتا لہجہ اور حکمیہ انداز وہ کبھی برداشت نہیں کر پائی تھی مگر اس سب میں نفرت کہیں بھی نہیں تھی اس سب میں بھی وہ اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتی تھی اور یہ سوچ تب تک تھی جب تک اس نے زیب منصور کے موں سے اپنی ذات کے پرخشے عورتیں نہیں دیکھ لیے تھے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ اور الفاظ بھول نہیں پا رہی تھی وہ مائدہ کو بلانے کے لیے تایا کے پوشن میں گئی تھی کہ اسے سیڑھیوں پہ مائدہ نظر آئی سوچ روی سے وہ اس کے پیچھے جاکھڑی ہوئی کہ ارادہ اسے ڈرانے کا تھا مگر کمرے سے آئی تاہی کی آواز اور اپنا نام اسے ساکت کر گیا تاہی کو ہمیشہ اس نے اپنی امی جیسا سمجھا تھا اور وہ اس پہ کسی دوسرے کو فوقیت دے رہی تھی مگر مسئلہ فوقیت کا نہیں تھا وہ خود اس دفعہ زیب منصور کو انکار کرتی مسئلہ اس کی ذات تھی مائدہ نے کسی احساس کے تحت پیچھے مڑ کے دیکھا اور اسے کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی اس نے لائبہ کو کھینچ کر لے جانا چاہا مگر وہ آج سب سننا چاہتی تھی اور زیب منصور کے الفاظ سن کر اسے احساس ہوا تھا کہ آگئی بعض مرتبہ بہت تکلیف دیتی ہے امی کوئی بھی لڑکی ہو مگر لائبہ کا دیر نہیں اس نے سہارے کے لیے ریلنگ تھامی مگر ہاتھ پھسل گیا مائدہ نے جلدی سے اسے تھاما تھا آنکھوں کو زبردستی رگڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی تھی مائدہ نے بارہا سمجھایا سب کے روئیوں کی وضاحت دی مگر وہ کانوں سنا جھٹلا نہیں سکتی تھی مائدہ تمہارا بھائی سو دفعہ انکار کرتا پر میری ذات کو اس طرح تماشا نہ بناتا میں نے ہمیشہ انہیں عمر بھائی کی طرح سمجھا اگر میرے سامنے بات آتی تو میں انکار کر دیتی مگر کبھی ان کے وقار کو نقصان نہیں پہنچاتی مائدہ کے بار بار سمجھانے پہ اس نے دوٹوک جواب دیا تھا مگر دل تھا کہ تڑپتا رہتا اور اب وہ اسی شخص کی دسترس میں دے دی گئی تھی جس کی نظروں میں اس کا وجود دو کھوڑی کی حیثیت نہیں رکھتا تھا لائبہ دروازہ کھولو وہ اپنے ذات کے حساب کتاب میں مگن تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی کوئی اور ہوتا تو وہ کبھی دروازہ نہیں کھولتی مگر آواز ابو کی تھی اس نے بے دیلی سے دروازہ کھولا اور دوبارہ بیٹ پہ بیٹ گئی ابو بیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹ گئی تھے پہلو میں رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور نہ جانے اس لمس میں کیا تھا کہ پتھرائی ہوئی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی بیٹا آپ ہمیں بہت عزیز ہیں اور آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اور آپ کی امی آپ کے لئے غلط سوچ سکتے ہیں جو ماں باپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں وہ کبھی بھی بچوں کے قدموں سے زمین نہیں گینچتے انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کاش ابو آپ لوگ ایک بار پوچھ لیتے آپ کے خود ساختہ فیصلے نے میری ذات کا مان چھین لیا میں مانتا ہوں یہ سب جلدی میں ہوا اور آپ سے پوچھ نہیں سکے مگر مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی کبھی انکار نہیں کرے گی ان کے لہجے میں اس کے لئے فخر تھا آپ کا یقین مجھے لے ڈوبا بیٹا زیب اچھا لڑکا ہے مگر میں بہت بری ہوں مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا میرا یقین ہے وہ مجھے خوشی کا مطلب بھی بھولا دے گا قدیر صاحب اس کا ہاتھ ہمیں بول رہے تھے اور وہ دل میں جواب دیتی سوچ رہی تھی کہ کاش والدین کی عزت کا شملہ بیٹیوں کے سر پہ نہ ہوتا کم از کم وہ کھل کے سانس تو لے سکتی والدین کا مان رکھتے ہوئے وہ اپنا مان کھو دیتی ہیں تمہارے طائر رخصتی چاہ رہے ہیں اور میں نے انکار نہیں کر پایا مجھے امید ہے میری بیٹی سب ٹھیک کر دے گی ایک نیا یقین اس کے سپورٹ کیا گیا ابو کیا یہ سب ختم نہیں ہو سکتا اس نے آز بری نظروں سے باپ کو دیکھا نرم آنکھوں میں یک دم تلخی اتری تھی کیا کوئی اور ہے سوال نہیں کوئی دو داری خنجر تھا جو اس کی روح تک و زخمی کر گیا تھا اس کے سارے اتراز مرتی کا دھیر بن گئے تھے ساری امیدوں کے پر جل کر خاک ہو گئے تھے اس کا نفی میں سر ہلتا دیکھ کر وہ اٹھ گئے یقیناً بات ختم ہو چکی تھی ابو میں کوئی شور شرابہ نہیں چاہتی اگر آپ چاہیں تو ابھی رخصتی کر دیں وہ لائبہ قدیر تھی جڑ سے فیصلہ لینا اس کی فطرت تھی ابو اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے آنکھوں کے آگے آنسوں کی دیوار تن گئی مگر ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس نے چیزیں نکالنی شروع کر دی کچھ سوٹ سینڈلز اور ضرورت کا سامان اٹیچی میں رکھا دوپٹہ سر پہ لیتے ہوئے کمرے سے نکل آئی لاؤنچ میں دونوں گھروں کے افراد بیٹھے تھے اسے اور اس کے ساتھ موجود اٹیچی کو دیکھ کر یک دم خاموشی چھا گئی تھی تایہ ابو میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں اس کی بات سب کو ساکت کر گئی تھی تیبہ اسے اندر لے کر جاؤ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے امی غصے سے بولی نہیں صفیہ اس نے کون سی غلط بات کی ہے اگر اس کی مرضی ہے تو ابھی لے چلتے ہیں کون سا پرائے گھر جانا ہے منصور احمد نے سب کو منع کیا مگر تایہ جان ایسے کب ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے عمر بھائی بھی بول پڑے عمر لوگوں کا تو یہی کام ہے تو مذہب کو دیکھو تو بنیادی اہمیات صرف نکاح کی ہے جو کہ ہو چکا اور صورتحال کا تقاضی جلد جلد رخصتی ہے میں لائبہ کی بات سے متفق ہوں ان کے مفصل جواب سے لانچ میں خاموشی چھا گئی تھی مائدہ کی غیر موجود کی میں رخصتی اس کے اپنے بھائی کے حوالے سے کچھ ارمان ہیں تایہ جان کو بھی اتراز ہوا اسے سمجھائیں گے تو سمجھ جائے گی اور سارے ارمان ولیمے میں پورے ہو جائیں گے تایہ جان ہر سوال کا جواب تے کیے بیٹھے تھے وہ سب کو مطمئن کر کے اٹھے اور لائبہ کا سوٹ کے اس تھام لیا امی ملنے کو آگے بڑھی تو وہ سب سے پہلے باہر نکل گئی اور نکلنے سے پہلے اس گھر کے سارے کرز دروازے کی چوکٹ پہ چھوڑ آئی تھی رات کترہ کترہ بھیگ رہی تھی سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا دس گیارہ بجے ہی سناٹہ اپنے اروج پہ ہوتا تھا وہ لائنچ میں بیٹھی سردی کی شدت سے بحال ہو رہی تھی مگر زیب کے آنے کی کوئی آثار نہیں تھے تب وہ مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی وہ ادنان سمی کا گانا گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور اندیرے میں ہی واش روم میں داخل ہو گیا روم میں آ کر کھڑکیاں کھولی اور سگریٹس الگا لیا اچانک نظر چچا کے پوشن کی طرف گئی تو لائبہ کے کمرے کی لائٹ آف دے کر چونکا ساری رات وہ یہاں کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا اور ساری رات اس کے کمرے کی لائٹ آن رہتی وہ یہی سوچتا جانے ساری رات کیا کرتی ہے اور اب اندیرہ دے کر اسے حیرت ہوئی تھی اس نے نظریں وہاں سے پھیر کر آسمان کی طرف کر لی دھند نے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کبھی یہ سرد موسم اس کا جنون تھا اور اب باہر کی خضا اس کے اندر چھا گئی تھی سرد ہوایں اندر کی آگ بجانے سے کاثر تھی میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں اگر آپ کی خواہش ہے تو چھت پہ جا کر شوک پورا فرمائیں وہ چاند کی روشنی دیکھنے میں مگن تھا کہ بہت قریب سے نسوانی آواز سنائی دی ایک دم وہ اچھلا اور ہاتھ میں پکڑا سگرٹ ہاتھ جلاتا ہوا نیچے گر گیا اس نے پل کے ہزارویں حصے میں آواز پہچانی اور اپنی جگہ ساکت ہو گیا زیب نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی اس کا سکون حرام کر کے وہ مطرمہ نہائیت سکون سے آرام فرما رہی تھی وہ بھی اس کے بیٹھ پر تم یہاں کیا کر رہی ہو صبح کا انتظار کریں اور بڑھائی مہربانی کھڑکیاں بند کر دیں اس کے ہاتھ سے کمبل چھینتے ہوئے وہ دوبارہ سر تک تان چکی تھی اوف میرے اللہ یہ عذاب اتنی جلدی مجھ پہ مسلط ہو گیا اس نے سر دونوں ہاتھوں پہ تھاما مگر یہ کیفیت چند پل کی تھی وہ غصے سے بھرا دوبارہ اس کے سر پہ کھڑا تھا یہ میرا بیٹھ ہے اس لئے یہاں سے اٹھو کوئی اٹھے کانہ ڈونڈو اس نے کمبل کھینچا وہ ایک لمحے میں اٹھ بیٹھی کپڑوں کو جلدی سے ٹھیک کرتے اپنے گرد چادر پھیلالی ایک پل آنکھوں میں نمی چھلکی مگر وہ اس انسان کے سامنے خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے سنا تھا کہ مجھ میں تمیز نہیں ہے لیکن بدتمیزی کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے دس دفعہ ضرور سوچے گا اس نے زیب منصور کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے پاس سے گزر کر دروازے کے پاس آنکھ کھڑی ہوئی کمرے میں بیٹ کے علاوہ لیٹنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور کرسیوں پہ سویا نہیں جا سکتا تھا وہ مجبوراں بیٹ پہ لیٹی تھی ورنہ اس انسان سے سو قدم دور رہنا اس نے خود پہ فرض کر لیا تھا وہ مزے سے کمبل تان کر لیٹ گیا تو شل ہوتی ٹانگوں سے وہ کرسی پہ آ بیٹھی شال کو اچھے سے اپنے گرد لپیٹا اور ٹانگیں جوڑ کے کرسی پہ ہی رکھ لیں زندگی کی بدترین راتوں میں ایک اور رات کا اضافہ ہوا تھا صبح کا سورج کچھ نیا لے کر نہیں آیا تھا سوائے اس کے کسارے خاندان تک اس کی رخصتی کے اطلاع پہنچ چکی تھی اور ولیمے کے لئے باقاعدہ کارٹ چھپوائے گئے تھے زیب منصور کے اٹھنے سے پہلے سارے امور سر انجام پا چکے تھے اور وہ خاموشی سے سب ہوتا دیکھتی رہی تایا کہ کمرے سے اس کے بولنے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر غصے سے بھرا وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا آج اس کی نظروں میں وہی حتق تھی جو اس کے لفظوں کی صورت وہ پہلے بھی سن چکی تھی بہت شوق ہو رہا تھا نا میری زندگی میں آنے کا جو رات و رات سامان اٹھائے چلی آئی یہ ساری سازش تمہاری تھی جب تمہیں یہ پتا چلا کہ میں بھابی کی بہن کو پسند کر چکا ہوں تو تم نے یہ ڈراما کھیلا اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی کی ذات اور خوشیوں کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں تمہیں اس حد تک گر جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن اب سارے حساب بے باق ہو گئے تو بس اب انتظار کرو اور دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں اس کی ذات پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا کاش یہ سب سننے سے پہلے موت آ جاتی وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی جانے کتنے ہی پل وہ وہیں بیٹھی رہی ہوش تو تھا بھایا جب کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا اس نے نم پل کے اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور مسیحہ سامنے پا کر سارا زبد بکھر گیا لائبہ قدیر بہت بہادر ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اسے ہرا نہیں سکتی شاید وہ سب سن چکی تھی تب ہی حوصلہ دے رہی تھی اس کی تسلی سن کر وہ اٹھ بکھر گئی مائدہ سارا دن اس کے ساتھ رہی تھی کالج کی کئی باتیں سنا سنا کر اس سے حسانی کی کوشش کرتی رہی دوستوں کی باتیں اور نہ جانے کون کون سے قصے تھے جو وہ لے بیٹھی تھی اسے دانیان نے واپس لینے آنا تھا تب ہی تائی جان نے اسے تیار ہونے کا کہا اور مائدہ فوراں اس کے پیچھے پڑ گئی تھی یہ لازمی نہیں کہ ہم دکھوں کے اشتہار چہرے پہ لگا لیں کچھ کام دنیا کو دکھانے کے لئے بھی ہوتے ہیں اس کے نہ نہ کرنے کے باوجود وہ اس سے اچھا خاصہ تیار کر چکی تھی مائدہ کو لینے دانیال کے ساتھ اس کی ساز بھی آئی تھی اور جس طرح وہ تنقیدی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی تیار ہونے کا فیصلہ اسے درست لگا تھا وہ کیوں سب کے سامنے اپنی ذات کو تماشا بناتی مگر زیب منصور کی تنزیہ نگائیں اس کی روح چھید رہی تھی جیسے ہی مائدہ گئی پل کی تاخیر کیے بنا وہ کمرے کی طرف آئی تائی جان کے دیئے زیور اتارے واشروم میں گز گئی موہاں دو کر پلٹی تو دکھ سے رہ گئی اپنی تنزیہ نظروں سمیت وہ واشروم کے دروازے میں کھڑا تھا مسیس لائبہ زیب منصور اب شاید میرے لئے تیار ہوئی تھی مگر یہ کیا میرے دیکھنے سے پہلے ہی ساری محنت پانی میں بہا دی وہ اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا اس کے تنز کو نظرانداز کرتے ہوئے وہ دروازے کے سمت دیکھنے لگی جس طرح وہ کھڑا تھا کسی صورت وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھ کے وہ پیچھے ہوا تو فوراں واشروم سے نکلی مگر ایک جھٹکے نے اس کے قدم روک لئے تھے وہ حیرت سے موڑی اور اپنی کلائی کو بے بسی سے اس کی گرفت میں پھسا دیکھا دو قدم چل کے وہ اس کے قریب آیا تو مارے ڈھر کے اس کی جان نکلنے کے قریب ہو گئی کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ میں تمہیں سرا ہوں تمہاری سمندر سی گہری آنکھوں کی تعریف کروں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری ناک میں چمکتا لوگ کس طرح مجھے خیرہ کرتا ہے وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حسار میں لیے ہوئے تھا بولو کیا تمہارا دل نہیں کرتا لائبہ کی خاموشی پر اس نے کلائی کو جھٹکا تو ہلکی سیاہ اس کے لبوں سے نکل گئی اس کے تیور دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہاں کہے یا انکار کرے اس زیب منصور کو تو وہ جانتی ہی نہیں تھی جو نظروں میں عجیب سے جذبے لیے سامنے کھڑا تھا اور جانے ان آنکھوں میں کیسا سہر تھا کہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اس کی ہاں کے ساتھ ہی زیب منصور کے آنکھوں کے رنگ بدلے تھے تن سیکیر زلط کیا کیا رنگ نہیں ابرے تھے اور ایک دم ہی ہسی کا فوارہ نکلا تھا اپنی بے گناہی کے اتنے ثبوت نہ دیا کرولائبہ قدیر تمہارے دل میں چور تھا اور یہ ہی تمہاری حقیقت ہے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا وہ وہی ساکت رہ گئی تھی ایک پل میں اسے عرض سے فرش پہ گرا دیا گیا تھا اپنے نام سے متبر کر کے پھر یوں بیمول کر دے گا یہ تو اس کے ویمہ گمان میں نہیں تھا اور ہاں کل ولیمین کی شاپنگ کے لئے مارکیٹ جانا ہے تیار رہنا تمہارے سسر جان کا حکم ہے بیٹ پہ لیٹتے ہوئے ایک اور شاہی فرمان جاری ہوا تھا وہ شخص ہر رشتے کو مزاق بناتا جا رہا تھا وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹ گئی تھی یقیناً آج کی رات بیٹ کر سوتے ہوئے اسے کسی درد کا احساس نہیں ہوگا اس شخص کا کوئی احسان لینے سے اچھا تھا وہ اسی کرسی پہ سردی سے اکڑ جائے وہ اس گھاٹ پہ پیاسا مار رہا تھا کہ وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی وہ اس رشتے کا فائدہ اٹھا کر اسے دو کوڑی کا کرنے کی کوشش میں مرتلا تھا سردی کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا غصے میں گھر سے نکلتے ہوئے وہ کوئی گرم چیز یا سویٹر ساتھ نہیں لے پائی تھی اور یہاں وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی زیب منصور صاحب کے سامنے اچھا بننے کے لیے اسے شاپنگ کے لیے ساتھ لے آیا مگر اب وہ اس کی سزا لائبہ کو دے رہا تھا سارے بازار میں گمانے کے بعد بھی اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور وہ مر کے بھی اپنی رائے دینا نہیں چاہتی تھی بازار کی کوئی بھی شاپ اس نے نہیں چھوڑی تھی اور اب کسی جاننے والی کی بوٹیک پہ بیٹھا تھا اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے یہی آنا تھا تو یقینا یہ سب اسے زرچ کرنے کے لیے تھا یار تم بھابی کو ساتھ لائے ہو تو انہیں پسند کرنے دو اپنی مرضی ہی کرتے جا رہے ہو اس کا دوست آخر کار بول ہی پڑا تیری بھابی وہی پہنے گی جو مجھے پسند ہوگا کیونکہ دیکھنا بھی تو میں نے ہی ہے نا نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس نے دوست کو آنکھ ماری تو دونوں بے ساختہ ہنس پڑے تھے وہاں سے سیدھا وہ اسے پولر چھوڑ گیا تھا یقینا یہاں بھی ہدایت دی جا چکی تھی اس کی نانا کے باوجود وہی کیا گیا تھا جس پہ اس کی آنکھیں بھر بھر آئی تھیں اس کے سارے احتجاج کا صرف ایک ہی جواب ملتا سوری میم ہمیں یہی آرڈر ہے آج کا دن منحوز ترین تھا سارا دن بازار کی خواری اور اب شیشے میں خود کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھوٹ کر رو دے کمر سے نیچے جاتے بال جن میں اس کی جان تھی اب کندوں سے تھوڑے نیچے تھے وہ شخص ہر اس چیز پہ وار کر رہا تھا جہاں اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے تمہارا فرض ہے خود کو میری پسند کے مطابق ڈھالنا اور مجھے چھوٹے بال پسند ہیں اس کی افتردگی دے کر اس نے نئی چوٹ کی سارے فرائض میرے ہی نہیں ہیں کچھ فرض آپ کے بھی بنتے ہیں وہ ایک دم غصے سے چیخی بول میرے خاموش سجن عشق اچھے کے تارے پیاس اچھی کے دہرے یک موج ہونا بہتر ہے یا دور دور کنارے بول میرے خاموش سجن عمر تو یوں ہی بیٹ چلی شب چاہیے کہ پوچھ چاہیے کہ تو مسکان ہونا بہتر ہے یا زرد لبوں کی لو بول میرے خاموش سجن عمر تو یوں ہی بیٹ چلی وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پیچھان کھڑا ہوا اور جذب سے نظم پڑی مگر اس دفعہ وہ دوکھے میں نہیں آئی تھی تمہیں پریشان ہونے کی قطن کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ان آنکھوں کو پریشانی میں مبتلا کرو کل پورے استقاق سے میں اپنے سارے فرائض ادا کروں گا چل لمحے اس کے آنکھوں میں دیکھنے کے بعد وہ واپس پلٹ گیا اس کی بات کو اور رنگ دے کر وہ اسے نئی عذیت میں مبتلا کر گیا تھا آج کی رات پھر سے بھاری تھی میریج ہال کی سڑھیاں چڑھتے ہوئے بار بار اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ہر بار زیب منصور سہارا دے رہا تھا وہ ہاتھ آگے بڑھا تھا اور لائبہ قدیر ہاتھ جھٹک دیتی پولر سے میریج ہال کا راستہ ہی بہت عذیتناک تھا اور اب آگے وہ شخص کا ساتھ نہیں چاہتی تھی پولر میں بلیک اور سلور کام والی ساری اس کے سامنے کی گئی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلکائے تھے اس نے زندگی میں کبھی ساری نہیں باندھی اور آج اتنے لوگوں کے سامنے وہ اسے لے جا رہا تھا اس پہ ساری کے ساتھ انچی ہیل وہ جتنا اسے کوس سکتی تھی اتنا کوس رہی تھی اور اب بار بار اس کا ہاتھ پرے کرتے اسے ذرا فکر نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے اسٹیج پہ بھی ایک لمحے کو وہ دور نہیں ہوا تھا اسے مسکرا مسکرا کے گفتگو کر رہا تھا جیسے لائبہ قدیر زندگی بھر کا حاصل ہو اور رہی صحیح قصر فوٹو سیشن میں پوری ہو گئی فوٹو گرافر کئی مرتبہ اس سے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کے آنکھوں میں دیکھے مگر اسے زیب منصور کے آنکھوں سے نفرت تھی جو پہلے اسے مقید کرتی اور پھر اس کی قید پہ کہہ کے لگاتی اللہ اللہ کر کے فنکشن ختم ہوا مگر اس کے آنکھوں کے آگے چھاتا اندھیرہ اسے بے بس کر رہا تھا ساری انا اور غیرت ایک طرف رکھے اس نے اپنے گھر جانے کا سوچ لیا کیونکہ اتنے دنوں کی بے خوابی نے اس کی ساری حمد ختم کر دی تھی سب لون میں جمعتیں اور گفتگو کا نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا وہ خاموشی سے اٹھی لون کراس کر کے اپنے پوشن کی طرف آگئی جلدی سے زیورات اتارے کپڑے بدلے اور سکون سے بیٹ پر لیٹ گئی اتنے دنوں کی تھکن تھی یہ اپنے کمرے کی ملکیت کا حساس کے پل میں وہ غافل ہو چکی تھی نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ عجیب حساس سے اس کے آنکھ کھل گئی ہلکی سی روشنی میں گھڑی دیکھی جو رات کے دو بجا رہی تھی اس نے اپنے اوپر پڑا کمبل دیکھا تو حیرت ہوئی وہ تو بغیر کمبل کے ہی لیٹ گئی تھی اور نیند سے اتنا برا حال تھا کہ کچھ لینے کا ہوش نہیں تھا تم کس کی اجازت سے ادھر آئی تھی زیب منصور کے آواز پر وہ چونکی آپ وہ زیب منصور کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے لائبہ قدیر وہ دبی آواز سے گھراتے ہوئے بولا کہ وہ سہم کر تھوڑا سا پیچھے ہوئی میں ایسے ہی آئی تھی نہ جانے کیسے آنکھ لگئی ناکھ چاہتے ہوئے بھی اس نے وضاحت دی تم میری ملکیت ہو اس لئے آئندہ ایسی جرت مت کرنا ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی اس کے آنکھوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں آپ اس طرح مجھ پہ دونس نہیں جمع سکتے اس کے صبر کا پیمانہ لبریس ہوا تھا کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی زیب منصور اس کے تیور جانچ رہا تھا اور ایک دم اسے کندوں سے تھاما تو وہ دھیک رہ گئی میرے کہیں بنا تم نے کپڑے کیوں بدلے تم واقعی نہیں چاہتی کہ تمہیں سر آ جائے وہ گرگر کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زیب منصور ایسا ہو سکتا ہے اس نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ایک کیا اور واش روم میں چلی گئی موہا دو کر ساڑھی دوبارہ باندی اور بال کھلے چھوڑ کر باہر نکل آئی مگر خالی کمرہ اس کا مو چڑا رہا تھا وہاں زیب منصور کا نام و نشان بھی نہیں تھا تو کیا وہ میرے حواظ پہ اس قدر ہوئی ہو چکا کہ میں یوں پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگوں وہ بے جانسی بیٹ پہ بیٹ گئی سائر ٹیبل سے کیچر اٹھا کے بال باننے لگی تو نظر چند پیپرز پہ پڑی تھی ٹکٹ پہ اس کا نام لکھا تھا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا اسی پل اس کی موبائل پہ میسج ٹون بجی تو اس نے موبائل تھاما کل شام سات بجے اسلام آباد کیلئے فلائٹ ہے اور زیب منصور پہ ابھی یہ دن نہیں آئے کہ وہ لائبہ قدیر کو سجا سورہ دیکھنے کی خواہش میں تڑپے یہ میسج جسے موں پہ تماشی کی صورت لگا تھا بس بہت ہوا زیب منصور لائبہ قدیر کوئی کھلونا نہیں جس سے تم اپنی مرضی سے کھیلو تم اکیلے کھیلتے آ رہے ہیں ہواب لائبہ قدیر تمہارے ہر وار کے لئے تیار ہے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دکھیلہ اور ٹکٹ کے ٹکرے ٹکرے کر کے زمین پہ پھینک دئیے وہ سارا دن عجیب کشمہ کشمہ مبتلا رہی جیسے ہی زیب منصور گھر آیا تو وہ تایا کے پوشن میں آ گئی تھا عجیب کو سلام کرتے ہوئے وہ سیدھا کمرے میں چلی آئی وہ سامنے ہی پیکنگ کرنے میں مصروف تھا اسے دیکھ کر تلخی سے مسکر آیا مگر آج لائبہ قدیر مطمئن تھی پندرہ سے بیس منٹ ہیں ہمارے پاس جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور گرم کپڑے زیادہ رکھنا اسے ایک جگہ کھڑے دیکھ کر اس نے کہا اور واش ہوم میں چلا گیا اس کے لئے یہ چند منٹ بھی کافی تھے اس نے ٹکٹ کے ٹکڑے زیب کے موبائل کے نیچے رکھے اور اس کا پیک کیا سارا بیک کھول کر بیٹ پہ بکھیر دیا ایک تلخ نظر واش ہوم پر ڈالی اور کمرے سے نکل آئی نیچے تایا جان کے پاس رکھ کر زیب کی طرف سے ہنیمون کینسل کرنے کی اطلاع دے کر واپس اپنے پوشن میں آگئی اب اس سے ردعمل کا انتظار تھا اور اس کے لئے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا وہ چل نہ ہو میں اس کے سامنے تھا میں تم سے تمہاری حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں اس کے سامنے ہاتھ باندے وہ کرکت لہجے میں بولا کون سی حرکت اس کی معصومیت انتہا پہ تھی لائبہ قدیر مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور نہیں کرو تم نے یہ سب کیوں کیا اس کی پہشانی پہ پڑے بل اس کے غصے کی گوائی دے رہے تھے کیونکہ میں آپ کو ابھی اس قابل نہیں سمجھتی کہ آپ کے ساتھ ہنیمون پہ جاؤں اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ زیب منصور کا ہاتھ اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا وہ لڑ کھڑا کے پیچھے جاگی تھی وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آنکھوں سے متواتر بہتے آنسو اور بینجے ہوئی ہونٹ اس کی عذیت ظاہر کر رہے تھے آئندہ کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے یہ تھپڑ یاد رکھنا اس کے پاس بیٹھ کر انگلی اٹھا کے وان کیا اس کے چہرے پہ تلخی سے برپور نظر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا زندگی ہر طرح سے جمود کا شکار ہو گئی تھی دونوں گھروں میں خاموشی چھا گئی تھی یقیناً بڑوں کو احساس ہو گیا تھا اور وہ ان دونوں کو سوچنے کا موقع دے رہے تھے مگر لائبہ قدیر اس شخص کی پرچائی سے بھی دور رہنا چاہتی تھی اس نے خود کو حالات کے دارے پہ چھوڑا دوستوں سے رابطی کیے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اکثر یونیورسٹی جاتے ہوئے زیب منصور سے ٹکڑاؤ ہوتا مگر دونوں کی روئیے ایک دوسرے کے لئے موسم کی طرح سرٹ تھے ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالنا بھی شجر ممنوع قرار پایا تھا انہی دنوں اس سے خبر ملی کہ زیب منصور کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ہے تو نہ جانے کیوں دوک کی لہر اس کے وجود میں سرائیت کر گئی تو وہ شخص اپنی آنا کا اتنا پیارا تھا کہ کوئی نرم احساس اس کے دل میں جگہ نہ بنا پایا تھا انیورسٹی روڈ کے سارے درخت خیزہ کے باعث ویران ہو چکے تھے درختوں کے پتے شاخوں سے بچھڑ کر زمین پر بکھر چکے تھے ان زرد پتوں کی اپنی شاخ سے محبت تھی کہ وہ خود کو مٹا کر درخت نئے سرے سے آباد کرتے جا رہے تھے اور محبت کا ایسا وصف قدرت کسی کسی کو عطا کرتی ہے زرد محبت خاص دنوں کو ودیت کی جاتی ہے سارے سٹوڈنٹ ان پتوں کو رونتے ہوئے چلے جاتے اور وہ زرد محبت کی علامت سے پرے ہو کر گزرتی تھی وہ مین گیٹ تک پہنچی تھی جب ایک کلاس فیلو اس کے پاس آیا وہ غائب دماغی میں نوٹس کیمپس کے لان میں بول آئی تھی اور وہ بچارہ کہاں کہاں کی خاک چھان کر اس تک پہنچا تھا اس نے مسکراتے ہوئے تھینکس کہا تو احساس ہوا کہ وہ مسکرانا بول گئی ہے تو وہ شخص میری مسکرات بھی لے گیا وہ نوٹس لے کر مڑی تو اسے دور جاتے شخص پہ زیب منصور کا گمان ہوا مگر اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے بس ٹاپ کی طرف چل دی اس شخص کی منزل لائبہ قدیر کبھی بھی نہیں تھی مگر نہ جانے کیوں وہ کیوں ہر قدم پر ٹھٹک کر رک جاتی تھی انہیں سوچوں میں گری گھر تک آئی تو وہ جانے کے لئے تیار تھا سبھی الویدہ کہنے کے لئے گیٹ تک آئی ہوئے تھے دماغ کے ہزاروں دیلوں کے باوجود چل نمہو کے لئے اس کے قدم رکے تھے اور یہ پل دو پل کا رکنا مقابل محسوس نہ کر سکا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی اس بات سے بخبر کہ دو سلگتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا گھر والوں کے ہزار بار رکنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلا آیا تھا سب کا خیال تھا کہ وہ حالات سے باگ رہا ہے اور درست خیال تھا وہ دل کی ماننے سے منکر ہو رہا تھا اور دماغ کی ماننا نہیں چاہتا تھا ایسے میں جگہ کی تبدیلی اسے ٹھیک لگی تھی مگر زرد موسم اور تنہائی نے اس کے اندر مزید اداسی بھر دی تھی رخصتی کے لئے وہ بالکل تیار نہیں تھا یہ تیہ تھا کہ ہونی ہے مگر اتنی جلدی کہ اسے امید نہیں تھی غصے میں آ کر اس نے لائبہ کو بیٹ سے اٹھا تو دیا تھا اگر وہ ساری رات کرسی پہ بیچین رہی تھی تو سو وہ بھی نہیں پایا تھا کئی دفعہ اٹھ کے اسے دیکھا اور چاہا بھی کہ اس کو کمبل اڑا دے مگر ہر دفعہ قدم رک جاتے تھے مائدہ کو لینے دانیال اور خالہ آئیں تو لائبہ بھی تیار تھی نہ جانے کیوں اسے خوشی ہوئی تھی لیکن جب دانیال نے مائدہ سے کہا کہ وہ بھی لائبہ کی طرح لمبے بال رکھے تو اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی اس نے پہلی دفعہ اسے غور سے دیکھا تو احساس ہوا اس کے بال واقعی بہت خوبصورت تھے مہمانوں کے جانے کے بعد کمرے میں پہنچا تو وہ موہا دو چکی تھی مگر دھلا دھلایا چہرہ بھی جذبیت لیے ہوئے تھا اس کا دل چاہا لائبہ کی تعریف کرے اور ڈکے چھپے لفظوں میں کر بھی دی مگر اس کے آنکھوں کے رنگ بدلتے دیکھ کر مائدہ کی مہندی والی رات چھم سے آنکھوں میں آن سمائی اور سارا منزل بدل گیا وہ کیا کیا کہتا رہا اسے احساس ہی نہیں ہوا ولیمے کی شاپنگ کے لیے مگر سب کچھ الٹ ہو رہا تھا پالر یہ اس نے سارا آرڈر خود دیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی پسند کے مطابق تیار کروانا چاہتا تھا اس نے ہمیشہ سے سوچ رکھا تھا کہ اپنی بیوی کو ساری پہنائے گا اور اب اگر بیوی لائبہ قدیر تھی تو وہ خواہش کیوں بدلتا ولیمے کے بعد وہ اچانک سب کے درمیان سے اٹھ کے چلی گئی تو اسے احساس نہیں ہوا مگر رات میں اسے کمرے میں نہ پا کر بے انتہا غصہ آیا تھا پھر لائبہ کے کمرے کی کھڑکی کھلی پا کر وہیں سے اندر داخل ہوا وہ سوئی ہوئی اس قدر معصوم لگ رہی تھی کہ کچھ انوکہ سے احساس ہوا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ سارا سلسلہ ختم کر دے گا زندگی کبھی تو نارمل ہوئی تھی تو آج سے کیوں نہیں مگر پھر سب کچھ بگڑتا چلا گیا وہ آئی اور ہنیمون کا پلان تباہ کر گئی ابو کے سامنے سارا الزام اس کے سر ڈال دیا وہ سب کچھ برداشت کر لیتا مگر اپنے لیے اس کے الفاظ اسے عذیت میں مبتلا کر گئے تھے اور نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ اٹھا اور وہ ہو گیا جس نے کئی دن لین اس کے آنکھوں سے دور رکھی تھی وہ چاہ کر بھی لائبہ قدیر سے معافی نہیں مانگ پا رہا تھا اور اس کی بے رفی بڑھتی جا رہی تھی وہ پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے تعلق کی کوئی دور لائبہ قدیر کو کسی کے ساتھ دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا عجب زرد سا ان کا تعلق تھا پاس رہنا بھی نہیں اور دور ہونا بھی نہیں اسلام آباد میں دس دن بھی مشکل سے کٹے تھے یادوں کا تسلسل ایک لمحہ نہیں ٹوٹا تھا تنہائی میں ہر پل اسے سوچا جس سے دوری خود اس کی پسند تھی اور بلا آخر ویکنڈ پہ وہ واپس جا رہا تھا وہ دس دن بعد واپس آیا مگر اسے صدیوں کا سفر لگ رہا تھا گھر سے ہو کر چچی جان کی طرف آیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی سب کے پاس بیٹھ کر وہ واپس آ گیا کچھ گھنٹوں بعد مائدہ بھی آ گئی تو گھر میں رونک ہو گئی تھی اس کے جانے کی تیاری مکمل تھی اور وہ چند دن یہاں گزارنے آئی تھی وہ کمرے کی کھڑکیاں کھولے چچا کے پوشن کی طرف دیکھنے میں مہو تھا کہ شاید اس کی ایک جلک نظر آ جائے جبکہ کمرے میں کھٹکا ہوا مائدہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ آنکھڑی ہوئی بھائی مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مائدہ کے لہجے نے اسے پریشان کر دیا تھا ایسی کون سی بات ہے جو تم پریشان ہو رہی ہو وہ الجا تھا لائبہ کو ہمیشہ میں نے بابی کی صورت میں دیکھا تھا آپ کے ساتھ مجھے وہ شروع سے اچھی لگتی تھی مگر امی کے ساتھ آپ کی گفتگو مجھے گہرے دکھ میں مبتلا کر گئی آپ کی ساری باتیں لائبہ نے بھی سن لی تھی آپ کی باتوں نے مجھ سے میری دوست چھین لی تھی میری کئی کوششوں کے بعد بھی وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی اور ایسے میں بابی کی بہن کو پسند کر کے آپ نے مجھے اور تقریف دے دی تھی اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو میں نے اپنایا جو میں نے چاہا تھا وہ ہو گیا مگر میں آپ کو خوشیاں نہیں دے سکی شاید میری سوچ ہماکت کے سوا کچھ نہیں تھی پلیز مجھے اس سب کے لئے معاف کر دے مائدہ ان دونوں کی حالت دیکھ کر ازہد دکھی ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نہیں تم پریشان مت ہو تمہارا طریقہ غلط تھا مگر ہمارا ساتھ یوں ہی لکھا تھا آج آخری کانٹا بھی اس کے دل سے نکل گیا تھا مائدہ کو تو مطمئن کر دیا تھا مگر سب سے اہم مرحلہ باقی تھا اور بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے سامنے تھا لائبہ قدیر کے آنکھوں میں حیرت کے رنگ اترے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں بہت کچھ کہنے کی خواہش رکھنے کے باوجود صرف یہی الفاظ نکلے تھے لائبہ قدیر بالکل ساکت کری تھی اور لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے بات سمجھ آگئی تھی آج میں خود تمہیں سرانا چاہتا ہوں کیا میسیس لائبہ زیب منصور مجھے ایک اور موقع دیں گی اس کا ہاتھ پکڑے وہ ملتجی ہوا اس نے اپنے ہاتھ جھٹکے اور زیب منصور کو دونوں ہاتھوں کے زور سے پیچھے دھکیل دیا وہ اسی سلوک کا حق دار تھا مجھے جتنا چاہو دودھکار لو برا بلا کہہ لو مگر ماف کر دو وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور لائبہ قدیر جی جان سے چونکی جتنے چاہے تھپڑ مار لو مگر میری محبت قبول کر لو اس نے اپنا چہرہ پیش گیا لائبہ قدیر کی ساری آنا ریت کی طرح مٹھی سے پسل گئی تھی وہ روتے ہوئے زیب منصور کے سامنے بیٹھ گئی کہ آج اسے اس شخص کے سامنے رونے میں کوئی آر نہیں تھا محبوب کے سامنے درد بہانے پر مرہم بھی سب سے آلہ ملتا ہے آپ بہت برے ہیں تم بہت اچھی ہو آپ بہت ظالم ہیں میرا ظلم تمہاری محبت کی تپش میں بہ گیا آپ بے وفا ہیں اب میں تم سے وفا سیکھوں گا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے مجھے تم سے زرد موسم کے پتوں سی زرد محبت ہے میں تمہارے لئے مٹ سکتا ہوں آپ کو میری محبت میں قائم رہنا ہے میں وعدہ کرتا ہوں چھوٹے سے کمرے میں سنینے وعدوں کی گون سنائی دینے لگی تھی لائبہ قدیر نے زیب منصور کے کندے پر سر ٹک آیا لائبہ قدیر اور زیب منصور ملن یقینی تھا وصل مقدر تھا حجر آرزی تھا آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں